سنبے کرکیڑ ویتو افضل حرام کھور کی نسل اور یہ واسے حبیب یہ افی کمر یہ شویب جٹ یہ کراچی کی مافیا میڈیا یہ جتنے بھی حرام کھور جو ہیں نا گٹر چھاپ کی نسل جو بابا رازم کو آئے دن روزانہ کے بنیاد پر ٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جو اینا افغانستان نے جو راج کو ٹارگیٹ چیز کریا کر آئے نا یہ افغانستان نے افغانستان کے بیٹسمنوں نے اپنے لیے یہ ٹارگیٹ چیز نہیں کیا ہے یہ تم جیسے لوگوں کو تمہاری یوکاب دکھائی ہے افغانستان نے افغانستان کے بیٹسمنوں نے بتایا ہے بابر ہیٹرز کو کراچی کی مافیا میڈیا کو افغانستان کے بیٹسمنوں نے بتایا ہے کہ ادھر آؤ حرام کھور کے نسلو ادھر آ کے دیکھو ہم نے دو سو بارہ کا ٹارگیٹ چار بیٹسمنوں نے مل کر بھی چیز نہیں کیا ہے ابراہیم زدران نے پچاس کیا گلبدین نائب نے پچاس کیا اور رحمان اللہ گرباز نے پچاس کیا اپنا محمد نبی نے سولہ گندہ اوپر چونتیس رنڈ بنائے پھر بھی وہ ٹارگیٹ چیز نہیں کروا سکے ہیں افغانستان کہہ رہا ہے پاکستان میں بابا ریٹرز کو کراچی مافیا میڈیا کو کہ تم سارے لوگ ہماری بیٹنگ دیکھو ہم نے دو سو بارہ کا ٹارگیٹ چیز کیا ہے چار بیٹسمنوں نے ہمارے رنڈ کیا ہیں پھر بھی ہم میچ ہار گئے اور تم دو ٹکے کے لوگ بابا رازم پر تنقید کرتے ہو بابا رازم کو ٹرول کرتے ہو کہ بابا رازم پاکستان کو دو سو پچیس کے دو سو اٹھائیس کے ٹارگیٹ پر رہے وہ ٹارگیٹ بابا رازم اکیلا چیز کروائے گا تم لوگوں کو اکیلا بابا رازم چیز کروائے گا تو اس میچ کو دیکھ لو انڈیا کے دونوں ایننگز دیکھ لو چیز ویراد کولی کو لے کر تم بابا رازم کو ٹرول کرتے ہو وہ ویراد کولی ڈک پہ آؤٹ ہوا ہے یہ کرکڑ ویڈ افضل ہے یہ واسے حبیب ہے یہ جتنے بھی کراچی کی مافیا میڈیا والے لوگ ہیں میں اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بھائی تم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کا ٹارگیٹ دو سو کا اکیلا بیٹسمنٹ چیز نہیں کرواتا نہیں کرواتا تم لوگ پھر بھی باز نہیں آتے ہو وہاں پر ویراد کولی کے لیے ویراد کولی کی وجہ سے تم بابا رازم کو ٹرول کرتے ہو یہ بھی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ بھائی انڈیا ٹیم میں ویراد کولی اگر رنز نہیں بھی کرتا تو ابھی انڈیا جیت جاتا ہے ویراد کولی اگر رنز کرتا ہے تو انڈیا کے بیٹسمنٹ ویراد کولی کا ساتھ دیتے ہیں اس کے ساتھ پارٹنرشیپ کرتے ہیں اگر رات کو یہی رویت شرما کی جگہ ویراد کولی ہوتا تو تم لوگ بابا رازم کو ٹرول زیادہ ہی کرتے کہ ویراد کولی نے سو بنا دیا تم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ویراد کولی کے ساتھ رنکو سنگھ نے بھی جوینا ایک سو نبے کی پارٹنرشیپ کری ہے یہ تم لوگ نہیں سوچتے تم لوگ بس بابا رازم کو ٹرول کرتے یہی بابا ریٹرز جتنے بھی کراچی کی مافیا میڈیا والے ہیں یہ دونوں ایننگز دیکھ لو انڈیا ٹیم نے اور افغانستان ٹیم نے یہ بابا ریٹرز کو پیغام دیا ہے بابا ریٹرز کو پیغام دیا ہے دونوں ٹیموں نے انڈیا نے کہا ہے کہ ہمارا ویراد کولی زیرو پہ آؤٹ ہوا ہے بائیس پہ چار وکٹے ہماری گری ہیں پھر بھی ہم نے دو سو بارہ رن بنا لیا ہے پھر بھی ہم نے دو سو بارہ رن بنا لیا ہے کیونکہ ویراد کولی کے گین موجود گیمیں بھی ہمارے بیٹسمن رنز بناتے ہیں جیسے شیوہم دھوبے نے اور یسیزوی جیسوال نے دوسرے ٹیٹونڈی میں بنایا پہلے ٹیٹونڈی میں شیوہم دھوبے نے بنایا تیسرے ٹیٹونڈی میچ میں رنکو سنگ اور رویت شرما نے بنایا کوئی نہ کوئی بیٹسمن مطلب ان کا دوسری ٹیموں کو پیل کے چلا جاتا ہے ویراد کولی کی گین موجودگی میں ایک طرف سے ویراد کولی کے تینوں میچوں میں رنز نہیں ہیں پھر بھی انڈیا جید گیا ویراد کولی کی کمی محسوس نہیں ہو رہی اور تیسری طرف دوسری طرف پاکستان تینوں میچوں میں بابا رازم کے رنز ہے تینوں میچوں میں پاکستان کو دوستوں کے ڈرگٹ پڑے لیکن پھر بھی پاکستان آر گیا کیونکہ وہاں پہ جسوال اور شیوہم دھوبے ایک دوسرے کے ساتھ پارنرشپ کر رہے ہیں شیوہم دھوبے کو پارنرشپ مل رہی ہے روحیس شرما کے ساتھ رنکو سنگھ پارنرشپ کر رہا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے بابا رازم اکیلا لڑ رہا ہے اکیلا مر رہا ہے کوئی بابا رازم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے اور یہ لوگ بابا رازم کو ٹرول کرتے تو انڈیا ٹیم نے اور افغانستان ٹیم نے بابا ریٹرز کو جو ہے نا چماعت ماری ہے اور اپنا جوتا اتار کر ان لوگوں کے موں پہ مارا ہے اور ان لوگ وہ لوگ مطلب انڈیا اور افغانستان کی ٹیم میں چیک چیک کر کے رہی ہیں بابا ریٹرز کو کہ بابا رازم کو ٹرول کرنے والوں ادھر ہمارا میچ بھی دیکھ لو افغانستان تو ریڈیاں کر کر کے بابا ریٹرز کو سمجھا رہے کہ بابا ریٹرز انسان بن جاؤ ہم نے دو سو بارہ کا ٹارگیٹ چیز کر رہا ہے ہم نے چار بیٹسمنوں نے رنڈز کیا ہے پھر بھی ہم میچ ہار گئے اور تم لوگ اکیلے بابا رازم کو کہتے ہو کہ دو سو چوبیس اور دو سو چھبیس کے ٹارگیٹ اکیلا بابا رازم چیز کروائے کیسے کروا سکتا ہے تو بابا ریٹرز کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کراچی کی مافیا میڈیا کو بھائی اس چینل پہ بھی بولائے بھائی بابا رازم دو سو پچیس دو سو چھبیس کے ٹارگیٹ اکیلا کہاں سے چیز کروائے گا جبکہ وہ ڈیڑھ سو کے سٹائک ریٹ سے رنڈز کر رہا ہے کوئی اور اس کا ساتھ نہیں دے رہا کوئی اور رنڈز نہیں کر رہا تو بابا رازم ٹی ٹونٹی میں کیا ڈیڑھ سو رنڈ بنا کر پونے دو سو رنڈ بنا کر اکیلا ٹارگیٹ چیز کروائے گا ادھر دو سو بارہ کٹ آرگیٹ افغانستان کو پڑھا ہے چار چار بیٹسمن انہیں رنڈز ٹھوکے ہیں چار چار بیٹسمن انہیں رنڈز ٹھوکے ہیں پھر بھی میچ ہار گئے ادھر اکیلا بیٹسمن رنڈز کر رہا ہے اور وہ تم لوگوں کو میچ جتا کے دے گا ادھر چار بیٹسمن رنڈز کر رہا ہے پھر بھی ہار گیا افغانستان اور ادھر اکیلا بیٹسمن تم لوگوں کو رنڈز کر کے چار سو کے ٹارگیٹ چیز کروائے گا یہ بابا ریٹرز یہ کراچی کی مافیا میڈیا یہ واسعہ بیب یہ افی کمر یہ کرکڑ و دفضل یہ ان لوگوں کا کہنا ہے